قبر کرو کرتے ہیں دلی کے رائن انٹرنیشنل سکول کے چھانٹر دویانچ کی موت کے معاملے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے پوسٹ موٹم رپورٹ کے مطابق دویانچ کی موت پانی کے ٹانک میں ڈوبنے سے ہوئی رپورٹ میں لکھا ہے ٹانک میں گرتے وقت وہ زندہ تھا اور باہر نکلنے کی جھٹ پٹاہٹ میں اس کے فیفروں میں پانی پھر گیا شریف پر کسی بھی طرح کے زخم کے نشان نہیں ہے پولس رائن سکول کی پرنسپل سے پوچھ ساچ کر چکی ہے لیکن دویانچ کی ماتا پتا آپ تک کی کاروائی سے سنتوش نہیں ہے اور وہ سی وی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں لگتا نہیں کہ وہ اپنے آپ جا کے وہاں اتنی اندر تک کیوں جائے گا اور کیسے گرے گا مجھے لگتا ہے اسکول کی اس کے اندر پوری پوری ساچی سے مجھے لگتا ہے اسکول کی ساجی سے یا کوئی انوالو ہے اسکول کا ہی کوئی انوالو ہے جس نے سکی ہے یہ چھے سال کے دیویانش کے پتا ہے رامہت میڑا ایمز کے ریڈیو لوجی ویبھاگ میں کام کرتے ہیں انہیں شک ہے کہ وسند کنج کے ریان انٹرنیشنل سکول کے وارٹر ٹینک میں ڈوب کر دیویانش کی موت حادثہ نہیں ساجیش ہے انہیں ایسا کیوں لگتا ہے یہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے سنیئے سکول کی پرنسپل سندھیا بابو نے ان کے ساتھ کیسا سلو میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر ہوا کیا میرے بیٹے کے ساتھ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ہوا کیا پرنسپل کہتے ہیں آپ چھپ رہیے میں تھوڑی دیر رکھا لیکن میرے سے رکھا نہیں گئے میں نے چھلا کے پوچھا تو انہوں نے چھلا کے جواب دیا کہ آپ چھپ رہیے اسی میں آپ کا فائدہ ہے دلی کے ڈپٹی سی اے منیش سی سوڈیا پرنسپل کیس روئیے پر خاصے ناراج ہوئے ان کا ٹویٹ دیکھئے یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ایسے ہمکاری اور اسمویدن شیل روئیے کو ساہا نہیں جا سکتا ہم کا روائی کریں گے اس بیچ خبر ہے کہ دلی پولیس کو سکول کا سیس ٹی وی فوٹیز مل گیا ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے ادھر راجوستان کے دوسہ میں دیویانش کا انترم سنسکار کر دیا گیا اب آپ کو بتاتے ہیں کلاس 1 کا دیویانش ووٹر ٹینک تک کیسے پہنچا شنیوار کے دن سکول میں چھٹی تھی لیکن دیویانش کا ویتہ پرتیوگیتہ کے لیے آیا تھا صبح سالے گیارہ بجے دیویانش شچانک کہیں چلا گیا قریب پندرہ منٹ بعد اسے کلاس کے پاس کھیلتے دیکھا گیا اور اسے کلاس کے اندر لائیا گیا بارہ بچ کر 20 منٹ پر وہ پھر سے گائب ہو گیا جب آدھے گھنٹے تک وہ واپس نہیں لوٹا تو ٹیچر کے ہاتھ پیر پھون گے اس نے شور مچایا پورے سکول میں دیویانش کی تلاش کی جانے لگی پھر سکول کے الیکٹریشن نے انڈر گراؤن کمرے کا دروازہ کھلا پایا اور جب وہ ووٹر ٹینک تک پہنچا تو اسے دیویانش کی لاش وہاں تیرتی دکھی اور اب دیویانش کی پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کیا کچھ کہتی ہے بتا رہے ہیں ناریش چھ سال کے معصوم دیویانش کی موت کے بعد سکول پر کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم ریان انڈرنیشن سکول کے باہر ہی موجود ہیں اور سکول کو فیلال بند رکھا گیا ہے پولیس جانچ کر رہی ہے پورے معاملے کی اور اگر ہم پوسٹ موٹم ریپورٹ کی بات کریں تو انیشیل ریپورٹ میں یہ بات صاف ہوئی ہے کہ دیویانش کے فیوروں میں پانی بھر گیا تھا اور اسی کے چلتے اس کی یہاں پر موت ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی صاف ہوئی ہے کہ پانی میں گرنے کے بعد کافی دیر تک وہ چھٹ پٹاتا رہا اور باہر نکلنے کی وہ کوشش کرتا رہا لیکن اس دوران وہ پانی کے اندر ڈوبتا چلا گیا دیویانش نے دم توڑ دیا تھا حالانکہ پولیس اس پورے معاملے میں سازش ہونے کی بات سے بھی انکار نہیں کر رہی ہے کیونکہ فیلال پورا معاملہ پردے کے پیچھے ہے سسفیشیس ہے اور اسی کے چلتے پورے معاملے میں پولیس کسی بھی طرح کی کتا ہی بھرتنے کے موڑ میں نہیں ہے کیونکہ چھے سال کی دیویانش کی موت کا یہ معاملہ ہے اور اس پورے معاملے میں پولیس تمام اینگلز سے جانچ کر رہی ہے سکول کے سٹاف سے پوچھتا ہو چکی ہے تیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف سے بھی پولیس پوچھتا اچ کر چکی ہے اگر ہم پرنسپل کی بات کریں تو پرنسپل نے یہ بات کہی تھی کہ دیویانش پچھلے کافی دنوں سے دماغی روپ سے ٹھیک نہیں تھا اور وہ کلاس سے اکثر بنک کر جائے کرتا تھا کھلکی سے کود کے باہر چلا جائے کرتا تھا لیکن جو گھر والے ہیں دیویانش کے وہ اس بات سے سارا سار انکار کر رہے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ضرور کسی سازش کے تحت ہی اس پوری واردات کو انجام دیا گیا ہے حالانکہ پولیس کا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ ابھی تک اس پورے معاملے میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس سے یہ باتہ چل پائے کہ دیویانش کی موت کے پیچھے ہتیا وجہ ہو سکتی ہے حالانکہ پولیس پھر بھی اس پورے معاملے میں جانچ کر رہی ہے پولیس کو ابھی تک دیویانش کے شریف پر چھوٹ کے کوئی نشان نہیں ملے تھے اور پوسٹ مارڈم ریپورٹ کی جو انیشیل ریپورٹ یہاں پر آئی ہے اس میں بھی کسی بھی طرح کی چھوٹ کے نشان دیویانش کے شریف پر نہیں ملے ہیں سکول کے باہر اس طریقے سے تمام جو بچے سکولوں پر تھے ہم کے پیرنس آ رہے ہیں اور وہ ایک طرح سے پشپانجلی ارپیت کر رہے ہیں دیویانش کے لیے اور اس طریقے سے سکول کے باہر ہی ایک طرح سے کہا جائے کہ سردانجلی لگاتار دی جا رہی ہے دیویانش کے لیے حالانکہ پورے معاملے کی یہاں پر تفتیش کی جا رہی ہے ایس ڈی ایم بھی پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جو ایمز کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی سکول کے اندر پہنچے ہیں اور پورے معاملے کی جانچ وہ بھی کر رہے ہیں سپورٹ کپ ایک طرح سے کہا جائے گی نیرکشن وہ کر رہے ہیں اور اس پورے معاملے میں پولیس جانچ کے بعد ہی پورے معاملے پر سے پردہ اٹھا پائے گی لیکن تمام سوال یہاں پر کھڑے ہیں جن کے جواب ابھی تک سکول کے پاس نہیں ہیں اور ان جوابوں کے تلاش میں ہی پولیس پل لگی ہوئی ہے کیونکہ نوشات خان کے ساتھ نریش بسوانی انڈیا نیوز دلی